بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کچھ دن پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان پر آئی تھی جس نے یہاں پر پاکستان کے ساتھ میچ چیز کھیلنے تھے لیکن آج جو ہونے والا میچ تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے یہ میچ کس وجہ سے ملتوی ہوا وہ سے انڈیا کے میڈیا چینلز یہ چلا رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر تہشت گردی ہو گئی یا راول پنڈی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر حملہ ہو گیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ملتوی ہو گیا ہے ان تمام تر چیزوں کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو قداؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں تک بہت سانی پہنچتی رہیں تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جو آج میچ چار بجے شروع ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا ہے اور ابتدائی ذرائع کے مطابق جو کنفرم شدہ رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی کھلاری کے کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے جس کی وجہ سے آج کا میچ کینسل کرنا پڑا اور کھلاریوں کو یہ ہدایت دے گئی ہے کہ وہ اپنے کمروں میں رہیں اس کے علاوہ دہشت گردی کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم کی کوئی سکورٹی کا معاملہ ہے یہ جتنا بھی انڈین میڈیا چینلز کے اوپر یہ گالت حبریں چلائی رہی ہیں چلائی جا رہی ہیں یہ صرف پروپوگنڈا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی انفارمیشن پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں